بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں چپٹر ٹو کی ایکسسائز کے ایم سی کیوز چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کنسپٹ کے ساتھ دیکھیں کہ کس ایم سی کیوز کا کیا انصر ہے اب بارڈی ہیز ٹرانسلیٹری موشن ایف ایٹ مووز الانگ آلائن اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس اپشن ہے اب کونسی بارڈی ٹرانسلیٹری موشن ہوتی ہے دیکھیں ٹرانسلیٹری موشن جو تھی اس میں سٹریٹ لائن بھی تھا سرکل بھی تھا اور کرپاک بھی تھا لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ وہ روٹیٹ نہ کر رہی ہو لائن ویڈاوٹ اینی روٹیشن ہونی چاہیے اگر بارڈی سٹریٹ لائن بھی موو کر رہی ہے تو اس میں روٹیشن نہیں ہونی چاہیے سرکل میں بھی موو کر رہی ہے تو اس میں روٹیشن نہیں ہونی چاہیے کر پاتھ میں بھی ہو تو اس میں روٹیشن نہیں ہونی چاہیے اب ہمیں کیا پتہ جو سٹریڈ لائن میں موو کر رہی ہے اس میں روٹیشن ہے کے نہیں جو سرکل میں موو کر رہی ہے اس میں روٹیشن ہے کے نہیں اس لئے یہاں بیسٹ آپشن وہ ہوگا جس میں روٹیشن نہیں ہوگی تو وہ پھر ہمارا آپشن ہے لائن ویڈ اوٹ اینی روٹیشن نیکس اگر ہم دیکھیں دا موشن آف آ باڈی آب آوٹ این ایکسیز وہ باڈی جو اپنے ایکسیز کے گرد موو کرتی ہے اس کی موشن کو ہم کیا کہتے ہیں سرکولیٹری موشن تو نہیں کہیں گے کیونکہ وہ سرکل میں موو کرتی ہے روٹیٹری موشن جو ہوتی ہے وہ اپنے ایکسیز کے گرد روٹیٹ کرتی ہے کیونکہ وائیبریٹری موشن جو ہے وہ آگے اور پیچھے موو کرتی ہے اور رینڈوم موشن جس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی اس لئے یہاں رائٹ اپشن ہوگا روٹیٹری موشن اگر آپ конечно ہوتا ہے دسٹھینس کے ساتھ تو دسٹ کیونکہ آپ نہیں بہتReally ہے تو سپیٹ ہمارے پاس سکیلر ہے دسٹریٹ کیونکہ ان میں دونوں میں ڈیرنشٹ نہیں بتائی جاتی لیکن مہت کرتی ہے اس لئے یہ ہماری ہوگئی ہے اس Son Chutageِ guerration بھی straight line اب یہ کچھ ہمارے پاس option ہے اس کو بچے solve کر کے دیکھتے ہیں یہاں اس نے بتایا کہ distance time graph ہو تو یہاں ہم اس کو solve کرتے ہیں اور graph لے لیتے ہیں ہم distance اور time کا یہ ہم نے distance اور time کا کیا کر لیا graph لے لیا اور اس نے کہا if an object is moving constant speed ایک object ہے جو move کر رہا constant speed کے ساتھ بچے دیکھیں اگر یہ دیکھیں time گزر رہا ہے تو یہ move کر رہا ہے اگر اس کی constant کا مطلب ہے کہ اس کی speed change نہیں ہو رہی چاہے speed change نہیں ہو رہی لیکن یہ گاڑی آگے کی طرف move کر رہی ہے distance تو cover کر رہی ہے نا 5 second میں وہ 10 meter کا اس نے فاصلہ cover کر لیا مان لیتے ہیں اور 10 second میں مان لیتے ہیں اس نے 20 کا تو گاڑی آگے جیسے جیسے time آگے کی طرف جا رہا ہے گاڑی distance cover کر رہی ہے تو اس کا کچھ graph بنے گا اس طرح سے تو یہ جو graph بنتا ہے یہ بچے دیکھیں یہ inclined to time axis ہوتا ہے کیوں دیکھیں یہ تھا ہمارے پاس time کا graph اور یہ ہمارے پاس جو object move کر رہا تھا distance کا اب یہ parallel تو نہیں ہوگا کیونکہ parallel ہوتا time axis کی تو وہ اس طرح سے بنتا نا کیونکہ time کا یہ تھا تو پھر parallel ہوتا تو وہ اس طرح بنتا parallel ہوتا ہے جس میں zero کا angle بنتا ہے تو یہ graph کیونکہ ہمارے پاس اس طرح سے بن ہے تو یہ ہوگا inclined to time axis اس لیے جو right option ہے وہ ہے inclined to time axis next بچے ہم بات کرتے ہیں a straight line parallel to time axis on distance time graph tell that object is اب دیکھیں بچے ابھی ہم نے اس پہ بات کی یہاں ہمیں ایک graph لینا کونسا distance اور time کا تو ہم یہاں graph لے لیتے ہیں اب دیکھیں یہ graph کونسا distance اور time کا تو اس نے کہا جو distance اور time graph پہ جو ایک straight line بنتی ہے یہ اس نے straight line بنائی ہے اور جو کہ time کے parallel ہے یہ دیکھیں نیچے time تھا اور اوپر جو ہے اس نے ایک graph بنائی ہے جو کہ parallel ہے کیونکہ دونوں میں zero angle ہے اس لیے یہ دونوں parallel ہیں تو یہ کس object کا بن ہے جو object rest پہ ہے یہ دیکھیں یہ گاڑی ہے اگر یہ 20 پہ ہے تو یہ 20 پہ ہی رکی ہوئی ہے نہ 21 پہ جا رہی ہے نہ یہ 19 پہ آ رہی ہے لیکن گاڑی جو ہے وہ time گزرتا جا رہا گزرتا جا رہا ہے لیکن کیا گاڑی 20 پہ رکی ہو تو تو 20 پہ ہی ہے اس لیے اس کا graph بنے گا یہ اور یہ جو graph بنائی ہے یہ time کے parallel ہے اس لیے یہ time کے parallel کس کا graph بنتا ہے اس object کا جو کیا ہوتا ہے at rest تو جو object at rest ہوتا ہے اس کا graph جو distance اور time پہ بنتا ہے وہ time کے parallel بنتا ہے نیچٹ بچے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے the speed time graph of a car is shown in figure which of the following statement is true ہمارے پاس بچے یہ کچھ statement ہے اس میں سے ہم بتانا ہے کونسی statement true ہے اور اس نے ایک graph دیا ہوا ہے یہ speed of time graph اور اس کی کچھ value دیا ہے اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا پہلی statement true ہو سکتی ہے car has an acceleration جیسے ہی acceleration کا میں نے word سنا تو میں نے کہا یہ statement تو true نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ یہ graph deceleration کا ہے یہ دیکھیں zero time پہ اس کی speed maximum تھی تو جیسے جیسے time آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کی speed کیا ہے کم ہوتی چلی جا رہی ہے 10 seconds میں دیکھیں اس کی speed یہاں پہ اگر دیکھا دے تو بہت کم ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی one ہو پھر آگے two three four fifteen تک گئی ہو تو 10 پہ تو اس کی speed بہت کم ہے تو اس کا مطلب ہے یہ deceleration کا ہے یہ تو acceleration کا graph ہی نہیں ہے اس لیے answer یہ ہمارا نہیں ہو سکتا دوسرا option دیکھتے ہیں car has constant speed of seven point five meter per second بچے constant کا مطلب ہے اس کی speed change نہیں ہو رہی اگر اس کی speed تھی 15 تو پھر constant کے لیے تو اس کی speed 15 ہی رہنی چاہیے تھی graph کچھ اس طرح کا بننا چاہیے تھا تو یہ تو نیچے لائن آنی نہیں چاہیے تھی تو graph اس طرح سے بننا چاہیے تھا اس کا مطلب دوسرا option بھی right نہیں ہے distance travel by car is seventy five meter چلے یہ دیکھ لیتے ہیں کیا یہ right option ہے بچے یہ مارے پاس کیا ہے یہ ایک triangle ہے تو triangle کے area کا کیا فارمولہ ہوتا ہے one number two length cross width اب دیکھیں یہ اگر ہم بات کریں یہ triangle ہے تو اس کا area کیوں لیا کیونکہ area جو ہوتا ہے وہ distance find کرنے کے لیے کام آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ area کا یہ فارمولہ ہم لے سکتے ہیں کس کے لیے distance find کرنے کے لیے اب دیکھیں half length multiply width اب اس کی اگر length مان لیتے ہیں ہمارے پاس 15 ہے اور اس کی width مان لیتے ہیں 10 ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا half ایسی length کی جگہ پہ ہم نے 15 لکھ دیا اور یہاں پہ width کی جگہ پہ ہم نے 10 لکھ دیا اب جب ہم نے اس کو solve کیا تو ہمارے پاس آ رہا ہے 75 میٹر اس کا مطلب جو right option ہے وہ 75 میٹر ہے چلے میں یہاں پہ آپ کو کچھ solve کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ problem نہ ہو یہاں ہم اپنا نکال لیتے ہیں بچے calculator calculator نکال کے ہم اسے solve کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ answer یہی ہے تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا تھا 1 number 2 تو یہاں پہ آپ divide کر لو 1 کو 2 پہ divide کرتے ہو تو answer کیا آ رہا ہے 0.5 اس کو آپ نے 15 سے کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے 15 سے multiply کرنا ہے اور اس کے بعد جو answer آئے گا اس کو پھر آپ نے 10 سے multiply کرنا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس answer بچے آ رہا ہے 75 it's mean کہ ہمارا right option کیا ہے 75 میٹر distance تو c والا ہمارے پاس right ہے next بچے ہم 7 والا دیکھتے ہیں which one of the following graph is representing uniform acceleration تو یہ کچھ graph دیں ہیں اس میں دیکھ رہا ہے کونسا uniform acceleration ہے بچے دیکھیں acceleration کب پیدا ہوتا ہے جب velocity میں change آتا ہے تو acceleration پیدا ہوتا ہے پہلا جو graph ہے وہ distance اور time کا ہے اس کا مطلب اس کا تو دور دور تا کوئی concern نہیں نہیں ہے اس کے ساتھ کیونکہ یہ graph distance کا ہے سوری بچے یہ d آئے گا یہاں b نہیں آئے گا یہ d ہے ادھر بھی کیا ہوگا d آئے گا تو یہ بھی graph کونسا distance اور time کا تو یہ acceleration سے اس کا کوئی concern نہیں ہے ہاں یہاں دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس velocity اور time speed اور time کا graph ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کونسا uniform acceleration ہے تو اگر اس کی بات کی جائیں تو اس میں کیا acceleration change ہو رہا ہے velocity change ہو رہی ہے کبھی یہ دیکھے بڑھ رہی ہے کبھی کم ہو رہی ہے اس کا graph جو ہے سیدھا نہیں ہے اس کا graph بلکل straight ہے بلکل سیدھا ہے تو ہمارا right option کیا ہوگا یہ c والا کیونکہ وقت کے ساتھ velocity کیا ہو رہی ہے change ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ کیا تھا کبھی change ہو رہی ہے کبھی کم ہو رہی ہے کبھی زیادہ ہو رہی ہے کچھ ترتیب نہیں تھی یہ graph میں دیکھیں یہاں آگے جا کے بلکل وہ تیڑا ہو جاتا ہے لیکن یہ uniform change ہو رہی ہے اس لیے ہمارے پاس یہ right option ہے c next بچے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے by dividing displacement of a moving body with time we obtain اگر ہم displacement کو time پہ divide کریں تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے speed کا باس حاصل ہوتا ہے جب ہم distance کو time پہ کریں اس کا مطلب یہ option تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے displacement کو کرنا ہے لیکن acceleration کا بات ہے جب ہم velocity کو time پہ divide کریں اس کا مطلب یہ بھی option نہیں ہو سکتا ہاں velocity کا بات ہے جب آپ displacement کو time پہ divide کرتے ہو تو آپ کے پاس آتا ہے velocity تو right option ہے بچے مارے پاس c والا velocity next ہم دیکھتے ہیں a ball is thrown vertically upward its velocity at the highest point ایک ball ہے اس کو آپ نے جب اوپر کی طرف پھینکا تو highest point پہ اس کی velocity کتنی ہوتی ہے ہم نے یہ بتانا ہے بچے دیکھیں جب یہاں سے ball کو اوپر کی طرف پھینکا تو اس کی speed کیا تھی یہاں پہ maximum تھی اب speed اس کی کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جیسے جیسے یہ اوپر جا رہا ہے speed کم ہوتی جا رہی ہے اور مان لے یہاں پہ آگے اس کی speed بالکل zero ہو گئی ہے اگر اس کی بچے speed اس میں ہوتی تو اس نے اور اوپر جانا تھا کیونکہ اب یہاں سے یہ نیچے آنا شروع ہو گیا یہاں سے یہ نیچے آنا شروع ہو گیا اس کا مطلب ہے اس کی ایک دفعہ speed zero ہی تھی تب ہی وہ نیچے آنا شروع ہوا اس لیے maximum point پہ جا کے اس ball کی speed کیا آ جائے گی ہمارے پاس zero تو right option ہے b next بچے دیکھتے ہیں a change in position is called یہ کچھ option دیئے ہیں بچے دیکھیں position جب position میں change کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس speed اور velocity تو نہیں کہلائیں گے لیکن distance اور displacement کا اس کے ساتھ بہت زیادہ concern ہے بچے option دونوں ہی ٹھیک ہیں start distance کو ہم displacement کہتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اس نے کچھ short long کی تو بات نہیں کی بس اتنا کہا a change in position is called ہم یہ بتائیں گے distance ہے یا displacement ہے چلے بچے اس کو example سے سمجھتے ہیں دیکھیں displacement کیا ہوتا ہے ایک یہ point ہے اور ایک یہ point ہے اب a سے b تک ہم اس راستے بھی جا سکتے ہیں اور a سے b ہم اس راستے بھی جا سکتے ہیں اب یہ جو short ہے یہ تو کہلائے گا displacement اور یہ جو long ہے یہ ہمارا کہلائے گا distance اب اس نے نہ تو short کی بات کیا نہ long کی بات کیا بس اتنا کہا a change in position تو ہم نے position change کی a سے b تک جب position change کی نہ تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے short distance لیا نہ ہم بتا سکتے ہیں ہم نے long لیا اس لیے ہم یہاں پہ right option لکھیں گے d کیوں کیوں کہ بچے دیکھیں displacement بھی بلکل صحیح ہے لیکن یہاں پہ ہمیں واضح نہیں بتایا گیا کہ یہاں پہ distance جو ہوتا وہ short ہے یا long ہے جس نے جس کی وجہ سے position change ہوئی ہے ہم یہاں پہ لیں گے distance ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ایسے option ہوتے ہیں جس کے اندر distance نہیں ہوتا displacement ہوتا تو پھر آپ displacement ہی لگاؤ گے لیکن اگر یہ دونوں موجود ہیں تو پھر زیادہ right option ہمارے پاس کیا ہوگا distance ہوگا next بچے ہم بات کرتے ہیں a train is moving at speed of 36 kilometer per hour its speed expressed in meter per second is بچے دیکھیں ایک گاڑی ہے وہ 36 kilometer per hour ایک گینٹے میں 36 kilometer کا فاصلہ طے کرتی ہے ہم نے یہ بتانا ہے کہ وہ ایک second میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے تو یہاں دیکھتے ہیں گینٹے میں تو ہم نے بتا دیا اتنے kilometer تو اب ہم نے یہ بتانا second میں کتنا گھرتی ہے چلے اس کو بھی بچے ہم solve کر کے دیکھتے ہیں یہاں دیکھیں یہ 36 تھا 36 کو میں نے ایسی لکھ لیا یہ k تھا k کی value ہمیں پتا کیا ہوتی ہے thousand اس لیے یہاں پہ میں نے thousand لکھ لیا اور meter کو ساتھ میں ایسی لکھ لیا اور یہ جو r ہے ایک r میں کتنے second ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے value convert کرنی ہے second میں تو ایک گینٹے میں کتنے second ہوتے ہیں اب اس کو نیچے کیوں لکھا کیونکہ یہ r inverse کا ہے inverse کا مطلب کہ یہ نیچے سے اوپر ہے اس لیے time کو ہم نے نیچے لکھا تو یہ دیکھیں two zero two zero سے cut باقی نیچے بچا 36 36 کو 36 سے cut تو باقی ہمارے پاس کیا بچا 10 تو یہاں right option ہمارے پاس ہوگا 10 meter par second مطلب اگر ایک گاڑی ایک گینٹے میں 36 kilometer کا فاصلہ طے کرتی ہے تو وہ ایک second میں 10 meter کا فاصلہ طے کرے گی next بچے ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس a car start from rest ایک گاڑی جو ہے وہ rest سے مطلب رکھی ہوئی تھی تب اس نے چلنا start کیا it acquire a speed اگر وہ speed حاصل کر لیتی ہے کتنی 25 meter par second after 20 second the distance covered by the car during this time is دیکھیں بچے کچھ option دیں گے ہیں اب یہ کچھ numerical type question ہے ہم اس کو solve کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس کیا اس نے given data دیا ہے بچے یاد رکھنا جب بھی یہ کہا جاتا ہے car start from rest جب کہا جاتا ہے start from rest تو initial velocity ہمارے پاس آ جاتی ہے zero اب if acquire a speed of 25 meter مطلب گاڑی یہاں سے start ہوتی ہے اور کچھ یہاں تک آتی ہے تو یہاں اس کی speed تھی zero جب یہاں پہ آتی ہے تو اس کی speed ہو جاتی ہے 25 تو وہ initial velocity تھی اور یہ اس کی کیا ہوگی final تو final ہمارے پاس اس نے کتنی دیا یا پھر 25 اب گاڑی جب یہاں سے یہاں تک آتی ہے تو اس نے کچھ time لیا وہ time کتنا لیا 20 seconds تو time یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 20 seconds یہ سارا data ہمیں دیا تھا اب ہم solve کرتے ہیں ہمیں find کیا کرنا ہے ہمیں find کرنا ہے بچے distance اب distance کے لیے ہم formula لگا سکتے ہیں every velocity کا ویسے تو ہمیں پتہ ہے ہم یہ formula لگا کے easily کام چلا سکتے تھے وی cross t اور اپنا answer لائے سکتے تھے لیکن بچے یہاں پہ دو دو velocity دی ہوئی ہیں تو ایک velocity کیسے ہم لے سکتے تھے اس لیے every velocity لی vi plus vf over 2 cross t اب یہاں پہ ہمیں پتہ ہے vi کی value کتنی تھی 0 اور vf کی کتنی ہے 25 اور 2 average کے لیے ہم divide کریں گے اور time ہمارے پاس کتنا تھا 20 جب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer آ جاتا ہے 250 meter it means right option ہمارے پاس ہے 250 meter چلیے بچے ہم یہاں پہ calculator لیتے ہیں اور calculator سے کر کے دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس جو right option ہے کیا وہ یہی آ رہا ہے یہاں سے ہم calculator نکال لیتے ہیں اور calculator کی مدد سے کر کے دیکھتے ہیں کیا تھا ہمارے پاس 25 اس کو divide کرنا پڑے گا ہمیں 2 پہ 2 پہ divide کیا تو ہمارے پاس آ رہا ہے 12.5 اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس 20 کو multiply کر دینا ہے اسی کے ساتھ تو ہمارے پاس right option آ رہا 250 اس کا مطلب ہے جو right option ہے وہ 250 ہے آپ کو جتنے بھی objective تھے اس سے جھوڑے کوئی doubt تھے وہ سارے آپ کے clear ہو گئے ہیں میں نے کوشش کیا کہ conceptual way سے آپ کو سارے objective کروائے جائیں خوبصو بچے آپ کو lecture کی سمجھ آئیے ملتے ہیں next video میں next video تک اللہ حافظ